جس نے رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گذارا اللہ رب العالمین اس کے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے تو ایمان اور احتساب اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے احتساب یعنی محاسبہ کیا جائے آدمی اپنا جائزہ لے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا جتنا بڑا دریائے رحمت جوش میں بہ رہا تھا کیا میں اس قدر اس سے مستفید ہو چکا ہوں یا نہیں میں نے اب تک اس سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے تو یہ احتساب بھی کرنا کہ میرے رب کی تو مجھ پر بے شمار نعمتیں ہیں اور وہ رحیم ہے کریم ہے اتنی نعمتیں دیتا ہے کہ فرما دیوہ ان تعدو نعمت اللہ لا توزوہ کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے شمار میں نہیں لاسکتے تو کیا جتنی اس نے مجھے نعمتیں دی ہیں میں اتنی شکر گزاری بھی کر رہا ہوں کے نہیں اور اسی طرح اس بات کا بھی محاسبہ کرنا اور اپنا جائزہ لینا کہ اللہ رب العالمین نے میری تخلیق فرمائی اور مجھے ساری مخلوقات کا سب سے عالی شاہکار بنایا اشرف المخلوقات بنایا میرے سر پر تاج کرامت سجایا والا قد کر رمنا بنی آدم ہم نے اولاد آدم کے سر پر عزت کا تاج سجا دیا ہے اٹھانہ ہزار سے زائد مخلوقات میں سے انسان اللہ کی سب سے پیاری اور سب سے لادلی مخلوق ہیں مگر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنی پیاری اور جتنی لادلی مخلوق ہے اسی کی ہی حاجات کی فریس بہت تعبیل ہے باقی تمام جو مخلوقات ہیں ان کی حاجات اور ضروریات بڑی مختصر سی ہیں ان کی حاجات بڑی مختصر ہوتی ہیں یہ ایک انسان ہے کہ اس کو سو سالہ زندگی بھی مل جائے تو اس کی حاجات بھی فریس مکمل نہیں ہوتی اور رہی خواہشات وہ تو اسے سو اور زمین کی بھی بادشاہی مل جائے تو اس کی خواہشات بھی نہ کوہد ہے نہ حساب مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی لادلی مخلوق بنایا کہ اسے ہی زمین اپنا نائق اور خلیفہ بنایا تو اتنا عالی انسان کو بنایا کہ ساری مخلوقات سے عالی عزت شرف مجد کے اعتبار سے اسے نوازا نعمتیں اتنی دی کہ خود خلق کائنات نے قرآنی فیصلہ کے طور پر فرمایا کہ تم گلنا چاہو تو گل نہیں سکتے تخلیق میں عالی حاجات سب سے زیادہ ضروریات اور نعمتوں کی کوئی حد اور حساب نہیں تو اس بات کا محاسبہ کرنا کہ میں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا کیا میں وہ مقصد حاصل کر رہا ہوں وہ مقصد اگر نہیں حاصل کر رہے تو ہم بیکار ہیں فضول ہیں وہ مقصد کیا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ انسانوں اور جنوں کو اللہ پاک نے اس لیے بنایا کہ یہ اس کی بندگی کریں بندگی کا معنی یہ ہے کہ اپنی بالکل حسی کو ختم کرتے بس اللہ کا حکم چلے تو ابھی تک آپ ہم اگر دیکھیں کہ یہ رمضان چھے گزارائے سے پہلے بھی گزارے اگر اپنی مرضی سے کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی کبھی ترامیاں پڑھ لی کبھی چھوڑ دی دل کیا تو اخلاق کو بہتر کر لیا دل کیا تو چھوڑ دیا اسی طرح دل کیا تو داڑی شریف مڑوا دی دل کیا تھوڑی بڑھا دی دل کیا تو سر پہ کپڑا رکھ لیا دل کیا تو چھوڑ دیا دل کریں عورتیں پردہ کریں یعنی یہ کیا ہے ہم آزاد نہیں ہیں ہم آزاد نہیں ہیں قرآن آپ نے پڑھا ایک جگہ پر فرمایا کہ ہم تو بکے ہوئے لوگ ہیں اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللہ پاک نے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں پرچیس کر لیا خرید لیا ہے ہم بکے ہوئے لوگ ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم جب چاہے اپنے جسم کا کوئی حصہ کٹ کے بیچ نہیں سکتے مطلب ہے کہ ایک آدمی چاہے کہ میں اپنا بلنڈ جو ہے وہ بیچ دوں نہیں بیچ سکتے ہم جب چاہے یعنی مال جو ہمارا ہے تو جب چاہے بے اور شرا کریں جب چاہے ہم خریدیں جب چاہے فروٹ کریں ایسا نہیں کر سکتے کیوں کہ ہمارا اپنا کچھ نہیں یہی وجہ ہے کہ جمعہ کی اعزان ہو جائے تو شرعن خرید و فروٹ منائے اچھا ہمارا اگر ہو جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے اور جہاں چاہے ہم یہ سب کچھ ہی نہیں کر سکتے جو چاہے جسم کا جو حصہ چاہے چلو یار ایک انگلی بیچ کے گزارہ کر لیتے گردہ دے دیں نہیں بیچ سکتے کیونکہ ہمارا ہے نہیں جس وقت چاہے کہ چوبیس گھنٹے میں جب مرضی بیچے سات دن اور چوبی گھنٹے نہیں جمعہ والے دن ایک وقت آتا ہے جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے نہیں 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 تمہارا نہیں ہے اس لئے تمہیں اس میں خریدوں فروخت نہیں کر سکتے اور جہاں چاہیں بیچے جہاں چاہیں خریدیں بتا دیا نہیں مسجد کے اندر نہ خرید ہے نہ فروخت ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کبھی تم مکمل طور پر مالک نہیں ہو تمہیں تو اللہ نے امین بنایا ہے اللہ نے تمہیں نگران بنایا ہے حقیقی طور پر مالک ان سب چیزوں کا اللہ ہے تو عرض کرنے کا مطلب ہے یہ کہ بے شمار نعمت اس سے نوادہ ہم کیا اس کا شکر کر رہے ہیں جس مقصد کے لئے انہا نے پیدا کیا وہ عبادت اور بندگی وہ پوری کر رہے ہیں بندگی عبادت عبد سے ہے عبادت عبادت کا معنی ہے تزلل اور آجزی اس قدر اختیار کرنا کہ اپنی ہستی ہی مٹ جائے اس کا نام عبادت ہے تو ہم زندگی میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن میں آدھی سے بھی زیادہ اگر آپ ایک چارٹ بنائیں دیکھیں کہ میں کتنی باتیں اپنی مرضی اور اپنے من اور اپنے نفس کی مان رہا ہوں اور کتنی باتیں میں اپنے اللہ کی مان رہا ہوں ذرا ایک لسٹ تو بنا کے دیکھیں تو میں آج کی گفتگو میں صرف اسی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بھئی قرآن رمضان شریف محض آ جائے روزہ رکھو صبح سے دے کر شام تک بھوکے پیاسے رہو اور اگر اپنا صرف رات کو ترابی یہی نہیں ہے دن کے روزے کو بھی کہا کہ احتسام کے ساتھ من سامہ احتساب اور رات کے قیام جو ترابیوں میں کرتے اس کا بھی فرمایا من کامہ ایمانم احتساب وہ قیام بھی جس نے ایمان اور احتساب سے کیا رمضان شریف میں قرآن کریم ہمیں پڑھنے کی اور سننے کی اللہ تعالیٰ زیادہ توفیق دیتا ہے تو میں اس ساری تمہیدی گفتگور کے بعد جو عرض یہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ قرآن کریم یہ رمضان شریف قرآن کا مہینہ ہے شہر رمضان لذی انذل فیہ القرآن اس میں اللہ نے قرآن کو نزل کیا میں یہ توجہ دلانا چاہتا تھا کہ قرآن کریم کا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا پڑھنا بھی عبادت اس کا سننا بھی عبادت اس کا پڑھانا بھی عبادت اس کا سنانا بھی عبادت اور اس کا دیکھنا بھی عبادت مگر سب سے بڑی عبادت کیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے قرآن پاک کو سمجھا جائے اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ قرآن کریم کا فہم اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک آپ حضور نبی پاک کی سیرت کا متعدہ نہ کریں دوسرے لفظوں میں نبی پاک سے آپ کا اگر روحانی تعلق اور قلبی تعلق عزت احترام اور معبت کا تعلق نہیں ہے تو یہ قرآن سمجھ نہیں آسکتا کیوں یہ جذباتی بات نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور قرآن کریم کے معانی بھی اللہ کے ہیں الفاظ بھی اللہ کے قرآن کے اور اس کا مفہوم بھی اللہ یعنی اس کو دنیا کی ڈکشری اور لغت کے اعتبار سے سمجھائی نہیں جا سکتا یہ صرف رسول پاک مثال کے طور پر عرب جو ہیں وہ عربی لغت کو بڑی اچھا ترہ جانتے تھے مگر اس کے باوجود وہ قرآن کریم کے مزاج اسے آگاہ نہ ہو سکے حضور کے ایک بڑے جہی صحابی تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نے قرآن مجید پڑھا اور پڑھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ قرآن رمضان شیف میں پہلے یہ تھا کہ بس شام کو آپ نے افطاری کی ایک دفعہ کھائے پیا اور اگر کوئی بندہ سو گیا تو دوبارہ وہ نہیں کھا پی سکتا اس طرح پر صحابہ کرام پر وہ ظہر ہے محنت مزدوری کرتے تھے بلکہ ایک صحابی تو یہاں تک ہے کہ افطاری کا وقت ہوا تو ان کی اہلیہ افطاری کا سامان لینے گئی کچن میں وہ ان کو ٹھنڈی ہوا چلی مدینہ شیف میں اور تھکے تھے پسینہ تھا نید آگے سو گئے جب تک وہ آئی تو وہ جو افطاری اور مغرب کا ٹائم تھا وہ تھوڑا گزر چکا اب اگلا روزہ سٹارٹ ہوئی صورت حالو یہ ہوئی کہ اگلے دن جب وہ مسجد میں آئے تو بے ہوش ہو کے گر پڑے اس طرح کے اور بھی کئی معاملات بنے تو اللہ رب العالمین نے یہ رائط قرآن مجید میں اتاری فرمایا قلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیت من الخیط الاسود من الفجر کہا کہ تم رمضان کی راتوں میں کھاؤ پیو حتیٰ کے فرمایا کہ جو خیط الابیت من الخیط الاسود وہ جو سیاہ ڈورہ ہے اس میں سے سفید ڈورہ نکل آئے اب لفظ خیط خیاط ہوتا ہے نا درزی اب لفظ خیط خیط ان کا معنی ہے داگے سے بنا ہوا جو ڈورہ ہوتا ہے جسے وٹ چڑھا کے اسے داگہ بنایا ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے عبیت کا منہ سوید اور اسود کا معنی سیاہ لغت کے اعتبار سے اس کو عدرت عدی بن حتم نے پڑا اور انہوں نے کیا کیا کہ دو ڈورے لے لیے داگے کے دو ڈورے لے لیے ایک سفید لے لیا اور ایک کالا لے لیے اور اپنے سرانے کے نیشے راتے دیے اور ان کی عادت تھی وقفے وقفے سے کھانا کے بھی اب رایت ملی ہے وہ تھوڑی در بعد اٹھتے دیکھتے سرانہ اٹھا کے ابھی تک جو ہے نا وہ کوئی تمیز نہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا بھلکہ سیاہ رات ہوتی کیا کالا ہے کیا دورہ ہے کیا سفید پکڑتے پھر کھاتے تھوڑی در پھر اٹھتے اور پھر کھاتے حتیٰ کہ یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتے بھی ٹائم گزر جاتا وہ کھاتے رہتے کیوں آپ کو پتہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ابھی تک اگر آپ دھاگہ رکھ دیں تو ایسے کر کے دیکھیں اور سیاہ رات ہو تو تمیز نہیں ہوتی اس کی وہ کھاتے رہتے کھاتے رہتے تب تک جب تک اچھی طرح دن نکلا حضور نبی پانک کو پتہ چلا کہ یہ عدی بن حاتم جو ہے ازان فجر کے بعد بھی موجہ لگاتے رہتے ہیں یہ کیا بات ہو حضور نے انہوں کو بلا لیا ہماری عدی یہ کیا بات ہوئی تم دیر تک کھاتے رہتے ہو تو قرآن نکال لے یا رسول اللہ قرآن میں میں نے پڑھا ہے اللہ پاک فرماتا ہے قلوو اشربو کاؤو پیو حتی یا تبیان لکم الخیط اب یاد من الخیط الاسود من الفجر کہ جب تک فجر کے بعد اور فجر تک یہ آپ کو دھاگوں کی تمیز نہ ہو جائے اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سیاہ دورہ سفید ہو جائے سفید دورہ یہ ہو جائے ایک یہ بھی آتا ہے ان کا یا رسول اللہ یہ دیکھو سفید سفید ہے کالا کالا یہ تو بدلہ ہی نہیں اب لغت کے اعتبار سے یہ کوئی مزاق نہیں کر رہے نہ ہی ان کا کوئی پاگلپن ہے نہ کوئی دیوانگی ہے لغت کے اعتبار سے سفید سفید ہے اب ید کو سفید کہتے ہیں اسود کو کالا کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک تھے رائٹ پر تھے مگر کیا ہوا کہ یہاں پر بے شک لغت کے اعتبار سے یہی بات ہے مگر اللہ نے قرآن کے ان الفاظ کے ساتھ اپن نبی کو مفہوم کچھ اور سمجھایا ہے اور وہی اصل بات ہے وہ مفہوم کیا تھا کہ یہ استعارتاں فرمایا تھا کہ جب رات چلتی ہے تو پھر وہ ایک آپ دیتے ہیں صبح صادق ہوتی ہے تو وہ جو سیاہ پن ختم ہو جاتا ہے کہ سفیدی زہر ہوتی ہے اس وقت تک کہا ہے کہ تم کھا پی لیا کرو تو میں اسی طرح قرآن کا عرف بھی اپنا ہے عرف ہوتا ہے چیزیں عرف پہچان بن جاتی ہیں مثلا قرآن مجید میں ایک لفظ ہے السلات جس سے نماز کو السلات کہتے ہیں جس کا معنی ہے رحمت جس کا معنی ہے دعا کرنا لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ہے دعا کرنا اور رحمت اللہ کی رحمت طلب کرنا تو اب ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی دعا کر سکتا ہے اور اللہ کی رحمت طلب کر سکتا ہے چونکہ معنی کے اعتبار مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطھر پر اللہ نے اس کے مفاہین اتارے ہیں اس سے مراد السلات ہی ہے اس میں سنجابی ہے اس میں وضو بھی ہے اس میں قبلہ رکھ کڑا بھی ہونا ہے اس میں مسجد میں بھی جانا ہے اس میں صفے بھی ہیں اس میں یہ نماز کی پوری ترقیب ہے حالانکہ قرآن میں لفظ السلات ہے قرآن میں لفظ ہے حج 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 کا معنی ہے قصد کرنا ارادہ کرنا کوئی بندہ گھر میں حج کا موسم آئے اور گھر میں بیٹھے ارادہ کر لے چلو بھئی ارادہ تن حج کرتے تو کیا اس کا حج جوا ہو جائے گا نہیں اس کو دو چار لاکھ روپیہ بھی لگانا پڑے گا محنت بھی کرنا پڑے گی تب جا کر وہ مقصود ارکان اب لوگت کے اعتبار سے قصد کا معنی ہے ارادہ کرنا